بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے انسولین کے اوپر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ایک آرگن پینکریاز جو ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے پینکریاز کے اندر بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو انسولین پیدا کرتے ہیں انسولین کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں میں بہت سے خیالات پائی جاتے ہیں کہ وہ پھر انسولین کے علاج کی طرف اب ان کو ان کے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ نہیں آتے تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم انسولین کے بارے میں ایک طورفی ویڈیو بنائیں جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ ہمارا پینکریاز جو ہے یہ انسولین پیدا کرتا ہے اور انسولین جو ہے یہ ایک ہارمون ہے اور اس کی اگر ہسٹری کے اندر ہم جائیں کہ اس کو کیسے ڈسکور کیا گیا تو انیس سو بائیس میں کینیڈا کے اندر ایک سائنٹسٹ بینٹنگ ان کا نام ہے انہوں نے فرس ٹائم اس کے بارے میں بتایا کہ یہ انسولین جو ہے اور اس کو انہوں نے آئیسولیٹ کیا اور پھر ان کو انیس سو تیئس میں اس کے اوپر اس ڈسکوری کے اوپر کہہ لے کہ انہوں نے یہ جو چیز فائنڈنگ بتائی اس کے اوپر ان کو نوبل پرائز کا آوارڈ دیا گیا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈائیبیٹیز جو ہے شوگر کی بیماری اس کی مختلف اقسام ہیں جن میں جو ٹائپ ون ہے وہ بیسیکلی انسولین ڈیپینڈنٹ ہے یعنی ان کے اپنے جن لوگوں کو ٹائپ ون ہوتی ہے ان کو ان کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ بیسیکلی انسولین پیدا کرنی چھوڑ جاتے ہیں جس وجہ سے ان کی اپنی باڈی انسولین پیدا نہیں کر پا رہی ان کو باہر سے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں تو اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ انسولین ان کے جو لوگ جن کے لیے انسولین لازمی ہے ان کے لیے انسولین آبِ حیات کی طرح ہے ٹائپ ون جو ہے ڈائیبیٹیز یہ بہت چھوٹے بچوں کو پیدایشی طور پر بھی ہوتی ہے اور ارلی ایچ میں ڈائیگنوز ہوتی ہے چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ان کو لیٹر ایج میں جب ان کی ڈائیبیٹیز پندرہ سال سے زیادہ پرانی ہو گئی ہو پھر ان کا بھی جو پینکریاز ہے وہ اگزاسٹ ہو جاتا ہے ان کے بیٹا سیلز جو ہیں وہ انسولین پیدا نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے انسولین کی ساتھ تو پھر ان کے معالج ان کو ٹیبلٹس کے ساتھ انسولین بھی اڈوائز کرتے ہیں تو لہٰذا جب آپ کے معالج یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے انسولین جو ہے یہ اب لازمی ہے مست ہے تو پھر وہ آپ کے لیے اب حیات کی طرح کی اہمیت ہے اسی طریقے سے جیسے ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو جن لوگوں کو اس طرح کی شوگر ہے کہ وہ انسولین کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے انسولین بھی یہ لازمی حصہ ہے جس سے اور انسولین ان کو زندگی بخشتی ہے یوں کہنا چاہیے سو لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسولین لگوانی شروع ہو گئے تو پھر یہ ساری عمر لگتی رہے گی اور پھر اس طرح کے توحمات ہیں پائی جاتے آن طور پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں میں جیسا کہ بار بار ذکر ہوا ہے کہ جن میں کمی ہے انسولین کی ان کے اپنی باڈی اپنا پینکریاز کے بیٹر سلز بنا نہیں پا رہے ان کی پھر زندگی کو خطرہ ہے وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتے تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے بہیاد ہے تو اس لیے لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے سے انسولین جتنی جلدی شروع کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا ہمارے پاس بہت سے بچے چونکہ ان کو ڈائیابیٹیز ہوئی ہوتی ہے اور ان کو ٹائپ بان ہوتی ہے اور وہ نگلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ایسی فیملیز سے ہوتے ہیں ایسی کمیونٹی سے ہوتے ہیں جہاں پہ اویرنس اتنی نہیں ہوتی اور ان کا سوشیو اکنومک سٹیٹس کافی پور ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر کے علاج میں اپنے بچوں کو جب کافی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں پھر وہ رپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر کے پاس اس وقت ان کی کیڈنی لیور فیلیر میں ان کے پیٹ میں پانی پڑا ہوتا ہے ان کو کئی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اور پھر ان کی بہت زیادہ ہیلپ بھی نہیں کی جا سکتی ہوتی تو لہٰذا چاہیے کہ جتنی جلدی آپ مستند ڈاکٹر سے چیز کروا کے اپنی میڈیکیشن شروع کریں علاج شروع کریں اور انسولین کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یا اس کے نقصانات ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جن کو اس کی ضرورت ہے ان کے لیے یہ زندگی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی شروع سے ہی انسولین ہمیں لگا دی گئی تو یہ شاید آخری سٹیج ہے تو ایسا بھی نہیں ہے دیکھئے جن کو انسولین کی ضرورت ہے ان کو اگر آپ جتنا جلدی شروع کر دیں گے تو وہ بہت لمبی زندگی صحت مند تندرستی کے ساتھ گزار سکتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری ایگزیمپلز ہیں کہ آپ کے کئی نیشنل ہیروز کئی سپورٹسمن پوری دنیا میں اور کئی شو بیز کے سٹارز وہ ڈائبیٹک ہیں ارلی ایج سے اور انہوں نے ساری زندگی انسولین لگائی ہے اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور ان کی زندگی میں بہت اچھی اچیومنٹس ہیں اور سکسیسفل لائف بزار رہے ہیں لہٰذا جتنا آپ جلدی بیماری کو سمجھ کے اس کا جو پروپر علاج ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیر رکھئے گا شکریہ